بھر دو جھولی میری سرکار مردی نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی یہ مان میں کہا جا رہا ہے لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بات یہ ہے کہ وہ خالی بھیجے گی تو جائے گا نا بھائی یہ بندہ اپنے مان میں کہہ رہا ہے بچہ سے نہیں کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا یہ وہ ہے بھر دو جھولی میری سرکار مردی نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا ستے پاکا ہو کچھ نواسوں کا ستے پاکا ہو در پہ آیا ہوں بند کے سوانے تمہارے آستانے سے زمان کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے آلا نہیں جاتا میں بھی بھر دو جھولی میری سرکار مردی نہ بھی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی پوشان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی پوشان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چم کا ستارہ اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ایک دن عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ مانی مام مومنوں کی مام عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی عمت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں تو ہاں حضور نے کہا ہاں میری عمت میں ایسا شخص ہے یعنی کہ حضور کو یہی پتا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں کہاں میری عمت میں ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں اور اس کی حضور وہ کون خوش نصیب ہے کہا وہ عمر ہے یہ سنکر کہا حضور پھر میرے باپ کی نیکیاں کیا ہوئی حضرت صدیق اضبط میرے والد کی نیکیاں پھر کیا ہوئی کہا تیرے والد کی ایک نیکی جو ہے نا وہ عمر کے ساری نیکیاں ہواری ہیں وہ نیکی کیا تھی یہ وہ نیکی تھی کہ فاروق کے آرزم اکثر کہار کرتے تھے صدیق میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے وہ نیکی مجھے دے وہ کیا تھی وہ تین دن وہ تین راتیں غارے فور میں جہاں اور کوئی نہیں سی حضور اور صدیق اکبر اور حضور دیکھتے تو صدیق اکبر کو دیکھو اور صدیق دیکھتے تو حضوری کو دیکھو اور اتنا قریب سے کہ زانوے صدیق پر حضور کا سر اندر اور حضور آرام کر رہے ہوں صدیق اکبر یہ وہ نیکی ہے حضور کی عدیدار کہتے ہیں عمر کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے وہ نیکی مجھے دے وہ نیکی مجھے دے تو جب حضور کی توجہ خاص کسی پر بڑھتی ہے نا تو وہ صدیق بن جاتا ہے تو توجہ ہر ایک ایک ایسی نہیں ہوتی ہے کسی پر توجہ ہوئی صدیق اکبر کسی پر توجہ ہوئی خاروق اعاصم کسی پر توجہ ہوئی عثمان ہے غنی کسی پر توجہ ہوئی مولا علی توجہ کی بات ہوتی ہے ساری سارا معاملہ ہی توجہ کا حق سے پائی و شانے کریمی آئے کریمی حق سے پائی و شانے کریمی مرغبہ دونوں عالم کے بالی اس کی قسمت کا چند کا ستارہ جس کے نظرِ کرم تم نے ڈالی بھر تو جھولی میری سرکار ملدی نہ لوٹ نہ جاؤں گا خادی نہ لوٹ کر نہ جاؤں گا خادی حضرت روایت مشہور ہے حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہ آپ کی زبان میں لکنک تھی ایسا کچھ نہیں ہو جنہی اس طرح ایک اور روایت میں مشہور ہے کہ بھئے انہوں نے آزان نہیں دی تو فجر نہیں ہوئی یہ روایت تو ان کوئی اصل نہیں ٹھیک ہے نہیں یہ منگھڑت ہوتی ماملہ تو جو بس لوگوں نے پڑھ لیا تو لوگ شروع ہو جاتے پڑھنے ایسا نہیں ہے بلال حبشی سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ کی ازان اللہ 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 کتنا اثر 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 تو وہ پورا جو واقعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت بلال نے ازانے ساہر نہ دی تو مطلب ساہر نہ ہوئی تو یہ نہ ہوا تو ہوا ہوا تو حضرت کے پاس تشریف بلال حبشی صحابہ کے غلط ازان پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کا مزاج ہی نہیں ہے کہ حضرت کے پاس جاکے ایسی باتیں کریں لیکن حضرت بلال حبشی کی ازان سبحان اللہ جب حضرت کے فیسائر آپ زاہرے کے بعد وہ آئے نہ مدین شریف حسنین کریم میں نے فرمایش کی حضرت وہ ازان سنائیں نہ جو حضرت کے دور میں دیا ہے تو پوری ازان نہ دے سکتے اشدو انہم محمد رسول اللہ پر بے ہوش ہوگئے کیا ازانیں تھی انہیں جب کہتے اشدو انہم محمد رسول اللہ تو حضرت سامنے ہوتا اور سامنے دیکھے کہ تشہدو انہم محمدتا صدور کیا آفانے تھے امام غزالی کا فلسفہ اور بلال کی اذان فلسفہ رہے گا کلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی عاشق مصطفیٰ کی اذان اللہ اللہ کتنا سر تھا کہ عرش والے بھی سنتے تھے جس پر کیا آزان تھی آزانے بیلالی کیا آزان تھی آزانے بیلالی عشر میں ان کو دیکھیں گے دوسرے بھی امت یہ کہیں گے خوشی اسے آنکھ کھولو غمزتو دیکھو وہ گریہ آئے گئے لوہ دل سے نقش غم کو اب مٹا دے جائیں گے عشر میں ان کو دیکھیں گے جس دمت مدیے کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی ہر جرکاں پھوٹے کی محشر کے دن آفتاب آفتاب ان کا ہی چمکے گا آفتاب اللہ محمد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میں اشعار پڑوں گے محضور آلہ محمد آلہ محمد آلہ محمد آلہ محمد اسی بات کو آلہ محمد سرے جوشے بلا سے جھل ملاتے جائیں گے ہر نظر کا پھوٹے گی میں شر کے دل میں شر کے دل خوف سے ہر کلے جا تہل جائے گا ایسے میں مسکراتے ہوئے آقا آ جائیں گے مسکراتے ہوئے مقاب آ جائیں گے ہشر کا سارا مقشہ بدل جائے گا آ رہے رہے دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے میرا دی ہاں جن کی ہے شان سب سے میرا دی پکت پکت اتنا سبب لگے ان عقاد بغ میں میں شر کا کہ ان کی شام مغبو بھی دکھائی جان وانی ہے آ رہے رہے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے میرا دی آ جن کی ہے شان سب سے میرا دی کاش پرنم دیار نبی جیتے جی ہو بلاوا کسی کاش پرنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دن مصطفیٰ کو سناوں تھام کر ان کے روزے کی جانی پھر دہوں ہر دو جھولی میں سرکاریں نہ لوٹ کر میں جاؤں گا خانی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خانی حال دل مصطفیٰ کو سناوں تھام کر ان کے روزے کی جانی